ان کے لب رنگی کی نچھا بڑی تھی کہ جس نے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شہرخان ہے کولکاتہ سے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کسی کو کرز دیا ہے اب سامنے والے کی جو سیچویشن ہے نا کرز دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے وہ تو ایسی صورت میں یہ کرز ماف کرنا چاہتے ہیں تو کرز خود یہ اپنے دل میں ماف کر لیں یا اس کو بتانا بھی پڑے گا کہ ہم نے آپ کا کرز ماف کر دیا مصال میں اس میں شریعت کا جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ خود اپنے دل میں ماف کر دیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا دل میں ماف کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے طرف سے ماف کر دیں کہ آپ کو اس کا کرز آپ نے ماف کیا تو انشاءاللہ تعالی مطالب اس سے میدان محشر میں نہیں ہوگا اگر آپ نے ماف کر دیا تو یہ تو آپ کا جواب ہے میرا مشورہ لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے اس طرح کسی کو کرز دے رکھا ہے کہ جو دینے کی حالت میں نہیں ہیں اور آپ ماف کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اس کو بتایا نہ جائے ویسے بتانا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے لیکن مشورہ یہ ہے کہ بتایا نہ جائے کہ ہم نے آپ کے کرز کو ماف کر دیا اس میں آپ کے دو فائدے ہوں گے ایک تو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ بالفرض آپ نے ماف تو کر ہی دیا ہے اور آپ نے ذہن یعنی دل میں نیت بھی کر لی کہ اگر اس بندے کو کچھ ہوتا ہے یعنی انتقال کرتا ہے یہ کرز نہیں دے پایا تو میں اس سے مطالبہ نہیں کروں گا آپ نے یہ نیت تو کر رکھیے لیکن اس کو نہ بتانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل کو اگر اس کے پاس پیسہ آ گیا کیونکہ ایسا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ آج اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ کرز لے کر کسی کا ڈوب گیا کاروبار اٹھپ ہو گیا تو کل کو وہ نہیں ابرے گا تو اگر کل اس کے پاس پیسہ آ گیا تو ہو سکتا ہے وہ پھر آپ کو واپس لوٹا دے اور تو اگر وہ آپ کو واپس لوٹا دے گا تو ٹھیک ہے آپ کے پاس واپس پیسہ آ جائے گا کوئی مسئلہ نہیں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور اگر بل فرض وہ نہیں لوٹا پایا انتقال کر گیا تو کیونکہ آپ نے پہلے دل میں سوچ رکھا ہے کہ بھئی اگر ایسا ہوا یعنی انتقال کر گیا تو میں اس سے پیسہ ماف کر دوں گا تو اس وقت آپ اعلانیاں ماف کر دیں سب کے سامنے کہ بھئی اس کو ہے میرا کرز تھا میں نے اس کو ماف کر دیا تو اس میں یہ ہو جائے گا دوسرا ہی ہے کہ اگر بل فرض آپ نے اس کو بتا کر ماف کر دیا یعنی سامنے والے کو انفارمیشن دے دی کہ ہم نے آپ کا کرز ماف کر دیا تو اگر کل کس کے پاس پیسہ آ بھی گیا تو وہ جان کر بھی آپ کو نہیں دے گا وہ یہ سوچے گا کہ آپ نے تو ماف کر ہی دیا میں دوں کیوں تو اس لئے اس میں آپ کا بعد میں یعنی جو بھلا ہونے والا ہوگا وہ نہیں ہوگا کیونکہ اگر اس کی مالی حالت کل کو صدھر گئی تو بھی وہ آپ کو نہیں دے گا کیونکہ آپ نے اس کے مو پر یہ کہہ دیا کہ میں نے آپ کا کرز ماف کر دیا ٹھیک ہے البتہ اتنا آپ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ کے کرز کی وجہ سے سامنے والا فکر مند نہ ہو کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا کرز ڈوب آیا اس کا کاروبار ڈوب گیا کرز کی بھی اسے فکر ہے اس کے خرمے کوئی شادی کا مسئلہ ہے بیٹی کا یا کچھ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے کرز کی وجہ سے فکر مند ہو اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں ماف کروں گا تو اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا دل کا تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو جا کے بتا دیں کہ آپ کرزے کی ٹینشن نہ لیں کرزے کی فکر نہ کریں جب بھی آپ کے پاس ہو آپ مجھے تب دے دیں میری طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے آپ میری طرف سے بے فکر رہے ہیں تو اس سے ہوگا یہ کہ سامنے والا مسلمان آپ کی کرز کی وجہ سے پریشان نہیں ہوگا وہ بے فکر ہوگا آپ اس کو ریایت دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سواب پائیں گے تو اس طرح آپ ایک مسلمان کی بیچینی بھی دور کر دیں گے کہ میری طرف سے کرزے میں آپ بے فکر رہے ہیں آپ جو معاملاتیں گھر کے اس کو نبٹا لیں کرزے کی ٹینشن نہ لیں جب بھی ہو تب دے دینا چاہیں کتنا بھی وقت لگے میری طرف سے کوئی اس میں آسختی نہیں ہے آپ اس سے بے فکر رہے ہیں تو آپ اس کو یہ حوصلہ دے دیں تو وہ اتمنان پا جائے گا اب بلفرد اس کے پاس ہو گیا اور اس نے دے دیا تو آپ کا کام بن جائے گا اور نہیں ہو پایا اسی طرح وفات کر گیا تو آپ نے پہلے ہی اہد کر رکھا ہے کہ چلویں میں مطلب آسانی کر دوں گا تو اس میں دونوں کام ہو جائیں گے تو بہتر یہ ہے کہ معاف کرنے یا آپ کے اگر نیتیں یا نہیں لینے کی نیتیں تو اس کو نہ بتائیں خالی دل میں یہ اہد کر لیں کہ یہ دے گا تو ٹھیک ہے نہیں دے گا تو میں معاف کر دوں گا اس طرح آپ دل میں نیت کر لیں بس اس کو نہ بتائیں ورنہ پھر وہ ہونے کے بعد بھی نہیں دے گا اگر آپ نے بتا دیا کہ میں نے معاف کر دیا تو پھر وہ ہونے کے بعد بھی نہیں دے گا باقی اس کو اتنا دلاسہ ضرور دے دیں کہ وہ آپ کی کرز کی وجہ سے کوئی بیچارہ پریشان نہ ہو آپ اس کو اتنا کہہ دیں اگر کرز بھاری ہے تو کیونکہ ایسا ہوتا ناکثر کسی نے کاروبار شروع کرنے کے لیے لاکھ روپیہ لیا یہ کسی شادی وغیرے کے لیے وہ اچانک کوئی حادثہ ہوا چوری ہو گیا کھو گیا یا کاروبار ڈوب گیا نقصان ہو گیا یا بزنس میں پارٹنرشپ اور وہ لے کے بھاگ گیا دس مسئلے ہو سکتے تو اس سے سامنا لے فکر مند رہے گا کہ آپ کے پیسے کیسے لوٹائیں تو بہتر یہ ہے کہ اس کو دلاسہ انتظام تو انشاءاللہ وہ آپ کو لٹا دے گا تو اس طرح آپ کر لیں تو اس کو خبر نہ دیں گے میں نے معاف کر دیا خلی دل میں حد کر لیں فائدہ میں آپ کو اس میں بتا دیئے پیسہ اگر آپ کے پاس واپس آئے گا تو آپ کا کام بن جائے گا لیکن کہہ دینے سے پھر وہ دے گا نہیں یہ تو کنفرم ہے تو ہوتا بھی ہوگا نا کل کو وہ غنی بھی ہو گیا اگر اللہ تعالی نے کر دیا تو وہ تب بھی نہیں دے گا وہ سوچے گا آپ نے تو معاف کری دیا کیوں دوں تو بہتر یہ اس کو نہ بتا جائے دل میں ہلکی نیت یہ کر لیں گے چلیں ٹھیک کہ میں ہلکہ ہاتھ رکھوں گا اگر نہیں ہوگا تو مسئلہ حل ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ اپنی صورت کر سکتے ہیں کرزداروں کے ساتھ اس طرح یعنی جو ہیں اس چیز پر قادر مسلمان ان کو کرزداروں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے جن کی نیت یہ ہے کہ چلے کم کرزہ ہے اگر وہ دے بھی نئی بھی دیں گے تو چلے گا تو وہ اس طریقے سے معاملہ کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو میری بات ہی سمجھ میں آگئی ہوگی